اسلام علیکم ویلکم امید کرتو آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تقریباً ساڑھے آٹھ بچ چکے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے ارلی مورننگ ہے تو میں نے جانا ہے آج ایک کام اببو کے ساتھ تو ابھی اببو نے مطلب کہ مجھے جگایا اور کہا جلدی جلدی تھیار ہو جاؤ کیونکہ کام ایک نکلنا ہے تو انشاءاللہ ابھی نکلتے ہیں پھر کام کے لئے اور راستے میں میں گلوہ کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا کیونکہ ساتھ والک صاحب نے آنا ہے اور گاری بھی جو ہے وہ بھی میں نے درائیو کرنی ہے تو اس وجہ سے جیسے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ گلوہ کو کنٹینیو کریں گے ہاں جی تو افتاری کا جو ٹائم ہے وہ ہو چکے ہیں اور تقریباً دس میٹ پڑے ہیں افتاری کے اندر تو آج روزہ جو ہے میں نے جی تو افتاری کا ٹائم جو ہے اس میں سے رہتے ہیں تقریباً دس میٹ تو آج افتاری بنانی ہے خود کیونکہ گھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے اور کیا بنا سکتے ہیں نام سے کچھ بنتا ہے تو ایک چیز بنا سکتے ہیں شیک تو اس کے لئے ہم نے دودھ جو ہے وہ اٹھا لیے اور سٹوبری تو ملک شیک بناتے ہیں اور اس کے بعد روزہ کرتے ہیں افتار کیونکہ اس ٹائم جو روزہ دار کی کنڈیشن ہوتی ہے کہنا وہ انتہائی نازک مرائز میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اس لئے اور کچھ نہ بنا نہیں سکتا تو ملک شیک بناتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں اور کرتے ہیں روزہ افتار اس کے لئے نام سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اٹھا لیا ہے دودھ ہے اور سٹوبری چلیں بناتے ہیں ہم ملک شیک اور کرتے ہیں روزہ افتار شیک جو ہے نا بنا لیا ہے اور بنا بیڈیو ہے نا بڑا زہبردست کی سمگ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایسا شیک بھی کسی نے بنائے ہو تو بتائیے گا ہم جی تو جیسے کہ سمر کا سیزہ نہ بات چکا ہے اور جیم کے لئے میں نے لینے لیے شورٹس اور شلس بغیرہ ایک یہ شورٹس لیا ہے اور ایک یہ لیا ہے تو ابھی جو ٹی شرٹس ہیں وہ پسان کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بھی ذات کرتے ہیں فیر شورٹس لیں گے ہیں فیلال کیونکہ شورٹس لیں گے ہیں وہ مجھے ابھی پسان نہیں آئی تو وہ پھر بعد میں لیں گے لیکن ابھی شورٹس سے کام چلاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اور ایکسرسائز کے لئے شورٹس یا ٹراؤزر بغیرہ ضروری ہوتی ہیں ہاں جی تو میں اب آجوں کو جیم پر اور ابھی کرنی ہے ایکسرسائز کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں لیلی بیس پر ایکسرسائز کرتا ہوں اور ایکسرسائز جو ہے وہ سنگی کے لئے بہت ضروری ہے تو میں وہ مسٹ کرتا ہوں کیوں بھئی فیصل جم وغیرہ ضروری ہے نا ہاں تو آپ لوگ بھی کیا کریں ہاں جی جناب تو اب میں آجوں گھر کیونکہ پتہ ہے روزہ اور اس کے بعد ایکسرسائز اور ایکسرسائز کے بعد بہت بہت زیادہ بہت زیادہ خرد کرتے ہیں اور اس کے لئے جو حالت ہیں میری سپورٹ افراد ہے اور اب بیل دیتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں اور پھوڑی دیتے ہیں وہ کرتے ہیں سپورٹ اب وہ آ رہے ہیں اور گاڑی میں وہ تقریبا تقریبا وہ بیٹھ چکی ہیں اور انشاءاللہ آپ پہنچ کے بھلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں جی جناب ہم جا رہے ہیں آج گاؤں فاتما اور میں فاتما ہم کہاں جا رہے ہیں بہر وادی بہر وادی اور کہاں جا رہے ہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہر وادی جا رہے ہیں اس کے نانیال اور اس کے جو دیال ہیں وہ ہمارے گاؤں کا نام ہے جھلار تو ہم جا رہے ہیں آج بہر وادی اور پھر جائیں گے ہم جھلار پر فاتما ہے اور ساتھ اس کی مام ہے تو چلے پھر پہنچتے ہیں اپنے گاؤں جلار پھر ادھر جائے انشاءاللہ بھی لوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں جی الحمدللہ تو میں اب اپنے گاؤں پہنچ چکا ہوں اور تقریباً ہم ٹائم جو ہے وہ چھے بچ چکے ہیں آج کا جو دن تھا میں میرے لیے بہت زیادہ سخت ترین دن تھا کیونکہ آج ایک تو مجھے روزہ ابھی اور پھر میں نے تقریباً جنگ سے ٹریول کیا گاؤں کے لیے اور ایک دو جگہوں پر اببو کے ساتھ بھی ہیا تو اس وجہ سے آج روزہ جو اس نے مجبولہ تائن کیا تو خیر اب تو ایک گھنٹہ رہ گیا ہے لیکن اب میں نے یہ بنایا ہے پلان کہ ایک گھنٹہ باقی ہے فریش ہو جائے تو نہا لیں تو نہا لیں تو نہا لیں کہ بار بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے چلیں اب نہاتے ہیں نہانے کے بعد پھر شکون کرتے ہیں اور کریں گے ساری اور پھر شکون سے سو جاؤں گا کیونکہ میں رات کو بھی جو ہے نا وہ لیٹس ہو جاؤں ماشاءاللہ ہمارے جو انار ہے نا وہ بھی اب تیار ہونے والے ہیں اور یہاں پر میٹھا بھی جار ہونے والا ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا وہ لکڑی کٹی جا رہی ہیں کیونکہ دیا تو میں ڈیاز تو ہوتی نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ لکڑی سے کام چلانا پڑتا ہے جتنے بھی کوپنگ ہوتی ہے وہ مطلب کہ لکڑییں جلا کر کرنا پڑتا ہے کام تو ہمارا جو ملازم ہے وہ لکڑییں کٹ رہا ہے تو آپ یہ زیادہ ساری بنا کر پھر وہاں رکھ دیں گے اور پھر ہم جو ہے نا وہ کچن کے لئے لکڑییں تھیار ہو جائیں گے اور پھر نہانے کے بعد پھر نہانے کے بارے اور امید ہے کہ جو آخری پی سے پچیس نینڈ ہے وہ سکون سے گزریں گے افتاری تک تو اب جا کر نہانے کے بعد سکون ہے رہا ہے ابھی میں جا رہا ہوں ایک دوست کی طرف ساتھ والے گاؤں میں ہی تو ہر باپ بائی کی طرف انہوں نے افتاری آج میں رکھی ہوئی ہے افتاری بھی کرنے ہی ہے اس کے بعد موسم بھی جو ہمارے آج گاؤں کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی انتہائی خوبصورت بنائے بڑھائے کیونکہ پچھلے تین چار دن جو گزرے ہیں اس میں بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے اور آج جو ہے نا اسمان پر بھی بادل ہیں اور امید ہے بارش کی کہ آج بارش آئے گی لیکن فصلوں کے لئے تو اور کسانوں کے لئے تو بارش اچھی نہیں ہے لیکن موسم کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے تین چار دن سے اور ہفتے سے بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے تو اس کی وجہ سے بارش آ جائے تو موسم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈ ہو جائے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو گندم کی جو فصل ہے وہ تیار ہے اور وہ کسانوں کے لئے بلکل بارش بلکل اچھی نہیں ہے خیر اللہ کو جو منظور ہے ہونا تو وہ ہی ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے یہ بہت اس کام کڑا چلتا رات کے ایک بچ چکے ہیں اور فاطمہ صورہ نے ابھی کی ہے زید کے میں نے ابھی جھان جائے گا تو ہم لوگ آپ بھائی اس ٹائم رات کے ایک وجہ نکل رہے ہیں اور ادھر آونا آپ بتاؤ مجھے اس ٹائم ہم جھانگ کیوں جا رہے ہیں ادھر بتاؤ ساب کو بتاؤ کیوں اتنی رات کو سب 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 سویوں میں ادھر ہاں اب سبت دارڈا اٹھیں گے تو وہ کیا کہیں گے ادھر مجھے بتاؤ جی بیگم سے بھائی اس ٹائم کی جا رہے ہیں یہ دیکھوشی کس فاطمہ نے کہا مجھے برکر کھانا اب مجھے پیزا کھانا شہر یار ادھر آو بھائی یہ کیا کہتی ہے آپ کو فون دو فون دو پاپا نے لینے پاپا نے لینے پاپا نے لینے شہر یار چاچو کو بائے بائے کرو اور ہم پرسو آ جائیں گے پرسو بیان بھی لے لینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاطمہ صورہ مولا عباس کے علم کا سلام کر رہی ہیں اور چلو چوم لو مولا کا علم چومو شاوش یہ اس کے ساتھ مولا کا علم ساتھ باندھا ہوگا ہے چلیں اب نہیں آج ہو چلیں میں مولا کو بائے بائے کر دوں ٹھیک ہے اب ایک بار دفعہ اور سلام کر لو مولا کو بائے کرو مہم مہم جیسے گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو ٹائر پینچر تھا تو پینچر لگوایا ہے اور یہ جو اس کی کیا بولتے ہیں اس کے سٹپنی یا جو وہ بولتے ہیں پینچر لگ گیا ہے اور اب اس کو اندر رکھ سماتے ہیں تو پھر سیری کا ٹائم بھی ہونے والا آج سیری جو وہ کرنے بھی باہر سے اور باہر سیری دیتے ہیں اور ایک اچھلتے ہیں گھر اور سیری کرتے ہیں اس کے بعد روضہ رکھتے ہیں پاتما یار ایلو تین بج گئے ہیں آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہے ایدھر مو کرنا ابھی تک سوئی کیوں نہیں تو ہے کیوں نہیں سوئی ایدھر مو کر کیوں نہیں سوئی کیوں نہیں سوئی جی جناب تو ابھی رات کے تین بجے یہ بچی کھا رہی ہے آئس کریم کیا کھا رہی ہیں آپ آئس کریم کھا رہی ہیں آئس کریم کھا رہی ہیں مجھے نہیں دینی دے دو یاد چھین سادھے نان کروا دیں اور ایک آلوالا نان کروا دیں بلکہ ساتھ سادھے نان اور چھین ایک آلوالا نان ایک پراتھا اور دو چینیں سادھے نان کروا گیا جلدی لائے کے لہاں سہری ہم نے اورڈر کر دی ہے اور اب انشاءاللہ سہری آ جائے گی اور لیتے ہیں اور پچھلتے ہیں گھر یہ سامنے جو بندہ کھڑا ہے نا اسمائل کر رہا ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ نشہی ہے اس کی عمر جو ہے تقریباً 22 سے 23 سال ہو جائے گی پچیس ہو جائے گی چوبیس ہو جائے گی لیکن مجھے بڑا اسے دیکھ کے افسوس لگا ہے کہ میری عمر کا یہ بندہ ایک نشے کی لات میں لگ جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی کامیابی جو ہے وہ نشہی ہے اس نے ایک ٹائم کا نشہ کرنا ہے بس اس کے رئیے روزی بھی وہی ہے روٹی بھی وہی ہے رزق بھی وہی ہے اس کے رئیے زندگی کی سٹوگل وہی نشہی ہے خدا رہا میری اس کی دیل ازاری کرنا مقصد نہیں ہے لیوڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے جو آپ کی عزیز ہیں ان کو ایسی چیزوں سے بچاؤ اگر وہ کرتے ہیں نشہ وغیرہ تو ان کو اس لانت سے آپ روکو تاکہ آپ کی جو زندگی ہے نا وہ خراب نہ ہو تو میں اسے دیکھ رہا تھا گارو میں بیٹھا تھا تو دوسرے سر میں اسے دیکھ کی جا رہا تھا تو یہ بچارہ بڑا سمائل کر رہا تھا مجھے اس کی سمائل پر بڑا مطلب کی دکھ لگا ہے کہ یار وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے لیکن اس کی جو زندگی ہے نا وہ اب اب جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا زندگی میں اس کی جو نشہ ہے وہ ایک عدد باندھ چکی ہے اور ایسے نشہ نے پتہ نہیں کئی ماں کی جھولیاں جو نہ اجاڑ دیں اللہ ہدایت دے اور اندر سے یہ اندر سے گودھے گی سامنے دیکھو سامنے وہ دیکھو نظر آئی ہے وہ دیکھو نا یار سامنے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سامنے نظر آئی ہے یہ کیا تھا ہاں جی تو امید کرتا ہوں کو آپ کو آج کا جو ویلوگ ہے وہ ضرور پسند آئے اور اگر ویلوگ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نے ہاں